بسم اللہ الرحمن الرحیم زیڈ اسی ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں محمد زاہد شریف چودری ناظرین میں آج آپ کے لیے پاکستان مسلم لیگ نون پنجاب کے صدر سابق وزیر اعظامیہ محمد رواز شریف سابق وزیر اعلیٰ پنجاب اور قومی سمبلی میں قائد حضب اختلاف میاں محمد شہباز شریف کے قریبی ساتھی اور فیصل آباد سے پانچ مرتبہ رکنے سبائی سمبلی اور ایک مرتبہ رکنے قومی سمبلی منتخب ہونے والے رانہ سناولہ خان کے بارے میں معلوماتی پروگرام پیش کرنے جا رہا ہوں امید ہے آپ کو میرا یہ پروگرام پسند آئے گا ناظرین پروگرام شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ نے اب تک میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ تک میری درچہ سب تازہ ترین اور معلوماتی ویڈیوز بروقت پہنچتی رہیں ناظرین میری آپ سے یہ بھی درخواست ہے کہ اپنے دوستوں کے ساتھ بھی میری ویڈیوز کو شیئر کریں ناظرین رانہ سناولہ خان یکم جنوری 1950 کو پیدا ہوئے رانہ سناولہ خان کے والد کا نام شیر محمد تھا رانہ سناولہ خان پیشے کے اتبار سے وکیل ہیں اور انہوں نے پنجاب یونیورسٹری سے LLB کی ڈگری حاصل کر رکھی ہے رانہ سناولہ خان نے پہلی مرتبہ 1990 کے زمنی انتخابات میں پاکستان پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر فیصل آباد کے سبائی حلقہ پی پی 69 سے الیکشن لڑا اور کامیابی حاصل کی اور 1990 تک رکنے پنجاب اسمبلی رہے رانہ سناولہ خان نے 1993 میں پاکستان مسلم لیگ نون میں شمولیت اختیار کر لی اور 1993 کے عام انتخابات کی وجہ زمنی الیکشن میں چودری شیر علی کی جانب سے چھوڑی ہوئی سبائی سیڈ پر الیکشن لڑا تاہم وہ کامیاب نہ ہو سکے 1993 کا الیکشن رانہ سناولہ خان نے پاکستان مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پر سبائی فیصل آباد کے سبائی اسمبلی کے حلقہ پی پی 69 سے لڑا اور دوسری مرتبہ کامیابی حاصل کی رانہ سناولہ خان نے 2002 کا الیکشن پی پی 70 فیصل آباد سے لڑا اور کامیابی حاصل کی رانہ سناولہ خان نے 2002 سے 2018 تک پنجاب اسمبلی میں نون لیگ کے پارلیمانی لیڈر کے طور پر خدمات انجام دیں رانہ سناولہ خان نے 2008 کا الیکشن پی پی 70 فیصل آباد سے نون لیگ کے ٹکٹ پر لڑا اور چوتھی مرتبہ کامیابی حاصل کی 2008 کے انتخابات میں کامیابی کے بعد پنجاب میں نون لیگ نے حکومت بنائی اور رانہ سناولہ خان 2008 سے 2013 تک میاں محمد شہباد شریف کی دوسری وزارتیالہ کے دور میں بطور وزیر قانون خدمات انجام دیتے رہے جبکہ رانہ سناولہ خان نے 2013 کا الیکشن پاکستان مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پر پی پی 70 فیصل آباد سے لڑا اور پانچویں مرتبہ رکنے پنجاب اسمبلی منتقب ہوئے 2013 کے انتخابات میں کامیابی کے بعد رانہ سناولہ خان کو میاں شہباد شریف کی تیسری وزارتیالہ کے دور میں ایک مرتبہ پھر وزیر قانون پنجاب بنایا گیا تاہم 17 مئی 2014 کو سانہ آئے مادل ٹاؤن کے بعد رانہ سناولہ سے وزارت واپس لے لی گئی تاہم تقریباً ایک سال کے عرصہ کے بعد رانہ سناولہ خان کو دوبارہ سبائی کا بینہ میں شامل کر لیا گیا اور وہ 2018 تک اپنے عہدے پر خدمات انجام دیتے رہے رانہ سناولہ خان نے 2018 کا الیکشن فیصل آباد سے سبائی اور قومی اسمبلی کے حلقوں پر نون لی کے ٹکٹ پر لڑا تاہم وہ سبائی اسمبلی کے حلقہ پی پی 113 پر پی ٹی آئی امیدوار محمد وارس عزیز کے ہاتھوں شکست کھا گئے تاہم وہ قومی اسمبلی کی نشست پر ایک لاکھ چھہزار ایک سو سنتیس ووٹ لے کر کامیاب ہوئے رانہ سناولہ نے ان ایک سو چھے پر نون لیگ چھوڑ کر پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہونے والے ڈاکٹر نسار احمد جھٹ کو 238 ووٹوں سے شکست دی پاکستان مسلم لیگ نون کے تاہیات قائد میاں محمد نواز شریف نے رانہ سناولہ خان کو چار مائی دوہزار انیس کو نون لیگ پنجاب کا صدر مقرر کیا اور وہ تاہیات تحال اس وحدے پر خدمات انجام دے رہے ہیں ناظرین دوہزار اٹھارہ کے انتخابات کے بعد نون لیگ کے دیگر رہنماؤں کی طرح رانہ سناولہ خان کو بھی پاکستان تحریک انصاف اور وزیر اعظم عمران خان کے سیاسی انتقام کا نشانہ بننا پڑا یکم جولائی دوہزار انیس کو انٹی نارکوٹیکس فورس کی ٹیم نے رانہ سناولہ خان کو موٹروے راویٹ ٹول پلازا پر اس وقت گرفتار کر لیا جب وہ فیصل آباد سے پارٹی جلاس میں شرکت کے لیے لہور جا رہے تھے این ایف نے رانہ سناولہ خان کی گاڑی سے مبین اطور پر پندرہ کلو گرام ہیروین برامت کرنے کا دعویٰ کیا تھا رانہ سناولہ خان تقریباً چھ ماہ جیل میں رہے جس کے بعد رانہ سناولہ خان کو لہور ہائی کورٹ کے جسٹس چوہدری مشتاق احمد نے تیس دسمبر دوزار انیس کو زمانت پر رہا کرنے کا حکم دیا رانہ سناولہ خان کے خلاف اب بھی منشیات برامتگی کیس لہور کی انصداد منشیات عدالت میں زیر اسمات ہے جبکہ رانہ سناولہ خان کے خلاف نیب بھی نیب کی جانب سے بھی آمدن سے زائد اساسوں کے الزامات میں تحقیقات جاری ہیں تاہم لہور ہائی کورٹ کے جسٹس سردار محمد سرفراز ڈوگر کی سربراہی میں بینچنے حال ہی میں ان کی زمانت قبل از گرفتاری منظور کر لی تھی جبکہ رانہ سناولہ خان نے دورانے گرفتاری متعدد موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اگر وہ اپنی گرفتاری سے قبل میاں محمد نواز شریف کے ساتھ سو فیصد تھے تو اب وہ ہزار فیصد ان کے ساتھ ہیں رانہ سناولہ خان ڈٹ کر اپنی پارٹی اور قیادت کے ساتھ کھڑے ہیں اور میڈیا پر بھی اپنی پارٹی اور قیادت کا بھرپور انداز میں اتفاہ کرتے ہیں ناظرین امید ہے آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو دیکھنے کا شکریہ